موڈی کیابینٹ کی آج صبح گیارہ بجے اہم بیٹھک ہوگی بیٹھک میں آج تینوں کرشے قانونوں کو واپس لینے پر موہر لگ سکتی ہے پردان منطری نے انیس نومبر کو کرشے قانون واپس لینے کا اعلان کیا تھا کیابینٹ کی موہر کے بعد شید سطر میں سنسط بھی اسے کلیر کر دے گی کسان اس بات پر آرے ہیں کہ سنسط کے ذریعے قانون کی واپس ہی ہو آج کی کیابینٹ میں کرپٹو کرنسی پر روک لگانے والی بل پر بھی فیصلہ لیا جا سکتا ہے سنسط کے شید سطر میں ہی بل لائے جا رہا ہے بل کو کرپٹو کرنسی ایوام آدھیکارک ڈیجیٹل مدرہ وینیامن ویدھیاک 2021 نام دیا گیا ہے اس ویدھیاک کو لانے کا ادھیک بھارتی ریزارب بینک کی اور سے جاری کی جانے والی آدھیکارک ڈیجیٹل مدرہ کی نرمان کے لیے فریم ورک تیار کرنا ہے دیش میں سبھی نیجی ڈیجیٹل کرپٹو کرنسی پر بین تیہ ہے سرکار کرپٹو کرنسی تقنیق کے اوپیوں کو لے کر کچھ چھوڑ دے گی بل کے سوچنا لوگ سبح بولیٹن میں سرکار کی اور سے دی گئی وید ماملوں کی سنسدیہ سمیتی میں کرپٹو کرنسی کو لے کر چرچہ ہوئی تھی جس میں پابندی کی بجائے نیامن کا سجھاو دیا گیا تھا تینوں کرشے قانونوں کی واپسی کا بل بھی رکھا جائے گا اسے بھی سوچی بد کیا گیا اس سطر میں انتیس بلائیں گے جس میں چھبیس نئے ہوں گے یوپی میں سیاسی گھماسان کے بیچ آج ایس پی اور آر ایل ڈی کے بیچ گھٹ بندھن کا اعلان ہو سکتا ہے سوتروں کے معنی تو ایس پی آر ایل ڈی کو چھتیس سیٹیں دینے کے لیے راضی ہو گئی ہے وہیں آر ایل ڈی سپریمو جیند چودری نے ڈپٹی سی ایم پد مانگا ہے اس کے علاوہ خبریں ہیں کہ آر ایل ڈی کے ٹکٹ پر قریب چھے ایس پی نیتا چناؤ لڑ سکتے ہیں کل اکھلیش اور جیند چودری کی بیٹھک کے بعد دونوں ہی پارٹی نیتاؤں نے ٹویٹ کیا اس میں ملاقات کی تصویروں کے علاوہ گھٹ بندھن کے سنکیت دیئے آج اس پر آخری مہر لگ سکتی ہے اتر پردیش اب پانچ انتراستی ہوائی اڈوں والا ایک مات راج بننے کی اور اگرسر ہے یوگی آدیتناتھ نے کل جیور ائرپورٹ کی تیاریوں کا جائزہ لیا یوگی نے ادھکاریوں اور جن پرتی نیتیوں کے ساتھ بیٹھا کر کارکرم کی راڑنیتی پر چرچا کی پردھان منتری نریندر مودی پچیس نومبر کو جیور میں نویڈا انٹرنیشنل ائرپورٹ کا شلانیاز کریں گے اور ساتھی جن سبحہ کو سمبودھت کریں گے بی ایس پی نے یو پی چناؤں کو لے کر تیاریاں تیز کر دی ہیں مایابتی نے لکھنوں میں کاریالے پر پارٹی کی بیٹھک کی اس دوران انہوں نے 86 آرکشت ویدھان سبا سیٹوں کی سمکشہ بھی کی بیٹھک میں کیڑر کے کامکاج کی سمکشہ کرتے ہوئے کہا کہ 2007 کی طرح اچھے نتیجہ آئیں گے مایابتی نے سوی سرکشت سیٹوں کے ویدھان سبا دھیخشوں کو چناؤی میدان میں جڑ جانے کو کہا ہے پارٹی کے مہا سچیب ستیش مشرا کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ ان سبھی سیٹوں پر برہمنوں کو جوڑنے کے لیے سمکشہ کریں اور ایک نیا سیاسی سمکرن صوبے میں تیار کریں مشن پنجاب میں جوڑے کیجریوال نے کانگریس چھوڑ رہے ہیں نیتاؤں کا حوالہ دیتے ہوئے حملہ کیا ہے کیجریوال نے کہای کہ ہم کانگریس کا کچھرہ نہیں چاہتے ورنہ کانگریس کے 25 ویدھائک اور 2 سے 3 سانسد آپ میں شامل ہو جائیں گے حالانکہ کیجریوال سے جب نو جو سنگھ سیدھو کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ ہس کر ٹال گئے اپنے پنجاب دوروں میں کیجریوال سیدھو کو لے کر کافی نرم نظر آ رہی ہیں وہیں چننی پر بھی ایک کے بعد ایک حملے کر رہی ہیں کانگریس نیتا کیرتی آزاد اور اشوک تنور ترنمول کانگریس میں شامل ہو گئے پارٹی سپریموں اور پرشیم بنگال کے مکہ منطری مومتہ بینر جی کی موجودگی میں دونوں نے پارٹی کی صدسیتہ لی اس سے پہلے جی ڈی او کے پورو سانسد پون ورما نے بھی ترنمول کانگریس جوئن کر لی آزاد پچھلے لوگ سبہ چناؤں سے پہلے بی جے پی چھوڑ کر کانگریس میں شامل ہوئے تھے انہوں نے پرشیم بنگال سے لگے دھنباد لوگ سبہ سے چناؤں بھی لڑا لیکن زمانت ضبط ہو گئی وہیں تنور ہریانہ کانگریس کے پردیش ادھیاکش رہ چکے ہیں تنور کبھی کانگریس سانسد راہل گاندھی کے قریبیوں میں گینے جاتے تھے پچھلے ویدھان سبہ چناؤں میں ٹکر بٹوارے میں پیسے لینے کے آروپوں کے بعد انہوں نے پارٹی چھوڑ دی تھی بھارت اپنے سامرک پیٹرولیوم بھنڈھار سے پچاس لاکھ بیرل کچھا تیل چھوڑنے پر سہمت ہو گیا ہے یہ ریلیس امانانتر روپ سے امریکہ چین جاپان اور کوریا سہید دنیا بھر کی پرمک اپ بھوکتاؤں کے ساتھ باتچیت کے بعد کیا گیا ہے اسے بازار میں کچھے تیل کی اپ لبدتا بڑھنے کے ساتھ ہی اس کے قیمتیں نیچے آنے کی امید ہے کھاڑی دیشوں کے ساتھ ساتھ کچھا تیل اتپادک دیشوں یعنی اپیک دیشوں نے اس کے اتپادن کو سیمت رکھا ہوا ہے اس وجہ سے انتر راستی بازار میں اس کے قیمتیں لگاتار چڑھی ہیں ایسے میں امریکہ کے کہنے کے بعد بھارت نے بھی اپنے رانانیتک پیٹرولیم ریزارف سے بڑی ماترہ میں کچھا تیل ریلیز کرنے پر سہمتی جتائی ہے اس سے پیٹرول کی قیمتوں میں دو سے تین روپے کی کمی آ سکتی ہے کانگریس نے سرکار کے اس فیصلے کو لے کر نشانہ سادھائے کانگریس پروکتہ گورو والب نے ٹویٹ کیا ربی آئی کے آکسمک بھندار سے پیسے نکالنا نوٹ بندی کر کے لوگوں کے گھروں سے پیسے نکالنا اور آکسمک بھندار سے کروڈ نکالنا کیا یہ اچھے دن کے پریائے بن چکے ہیں کیا دیش آکسمک سیواؤں پر ہی چل رہا ہے ٹی ایم سی نیتا یشون سنہ نے ٹویٹ کیا بھارت نے موجودہ دنوں سے برے وقت میں بھی کبھی تیل کے آکسمک بھندار کو نہیں چھوا یہ ایرانانیتک بھندار راستی رکشہ کے لیے ہے نہ کی قیمتوں پر قابو کرنے کے لیے راست پتی نے رکشہ لنکرن سما رحمے دیش کے ویروں کو ویرتا پر اسکار سے نوازا اس موقع پر گلوان گھاٹی میں بہدرری سے چینی سینہ کا سامنا کرنے والے کرنل سنتوش بابو کو مہاویر چکر سے سمانت کیا گیا یہ سمان مرنو پرانت ان کے پریجنوں کو دیا گیا آپریشن سنو لیپرڈ کے دوران لڈاک سیکٹر میں گلوان گھاٹی میں کرنل سنتوش بابو نے اپنی بہدرری دکھاتے ہوئے ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کیا تھا ٹوریزم کو بڑھاوہ دینے کے لیے دیش میں بھارت گورو ٹرینیں چلائی جائیں گی اس کا سنچالن پرائیویٹ اور آئی آر سی ٹی سی دونوں ہی کریں گے کینڈریہ ریل منتری اشوینی ویشنو نے اس کا اعلان کیا ہے بھارت گورو ٹرینوں کے لیے ایک سو اسی سی ادھیک ٹرینوں کا آونٹن کیا ہے اور تین ہزار تیس کوچوں کی پہچان کی گئی ہے ممبئی پلس نے کنگنا رونوت پر ایک نئی ایف آئی آر درج کی ہے موڈی سرکار کے کرشی قانونوں کو واپس لینے کے بعد کنگنا نے کسان آندولن کی طلنا خالستان آندولن سے کی تھی کنگنا نے یہ بیان اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کیا تھا اس کے خلاف شکایت کی گئی تھی اسے شکایت پر درج ایف آئی آر میں ایکٹریس پر دھارمک بھاؤناؤں کو ٹھیس پہنچانے سے سنبند ہت آئی پی سی کی دھارت 295 اے کے تحت ماملہ درج کیا گیا ہے کانپور میں نیوزی لینڈ کے ساتھ ہونے والے پہلے ٹیسٹ سے پہلے ٹیم انڈیا کو بڑا جھٹکا لگا ہے ٹیم انڈیا کے اوپنر کیل راہل چوٹ کے چلتے پوری سریز سے باہر ہو گئے ہیں کیل راہل کی جگہ سوری کمار یادب کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے کیل راہل کی بائیں جانگ میں مانسپیشیوں میں کھنچا ہوا تھا اس سے پہلے کیل راہل آخری ٹی ٹوینٹی مقابلے میں بھی نہیں کھیلے تھے پشن بنگال کی مکہ منتری ممتہ بینر جی آج پر دھان منتری نریندر مودی سے ملاقات کریں گی پی اے مودی سے مل کر سی اے ممتہ انیم مودوں کے علاوہ بی ایس ایف کا دائرہ بڑھانے اور ترپورا ہنسا کا معاملہ اٹھا سکتی ہیں ممتہ بینر جی پردرشن کر رہے ٹی ایم سی سانسدوں سے ملیں گی ٹی ایم سی کارکرتاؤں نے ترپورا میں اپنے اوپر حملے کا آروف لگایا ہے ترنمول سانسدوں کا ایک پرتینی دھی منڈل 21 نومبر کو دلی آیا تھا دلی کے مکہ منتری ارون کیجریوال نے شکشکوں کو آٹھ بڑی گیارنٹی دی سرکاری سکولوں میں شکشکوں کو ستھائی نوکری کا آشواسن دیتے ہوئے کیجریوال نے کہا کہ راج میں شکشکوں کے سب ہی رکت پدوں کو بھرا جائے گا عام آدمی پارٹی نے شکشہ پرنالی میں بدلاؤ کرنے کی بات کرتے ہوئے کہا کہ تبادلہ نیتی بدلیں گے اور شکشکوں کو کوئی غیر شکشن کام نہیں دیا جائے گا دیش میں ٹماتر کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہوا ہے کئی جگہوں پر ٹماتر سو روپے کیلو بک رہا ہے تمیلانڈو میں تو یہ ایک سو چالیس روپے کیلو تک بک رہا ہے یہ حال تب ہے جب دنیا میں چین کے بعد ٹماتر اگانے میں بھارت نمبر دو پر ہے فصل خراب ہونے کو ٹماتر کے قیمت بڑھنے کی وجہ بتایا جا رہا ہے دیلی پولیس نے ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا ہے جس پر سو سے زیادہ لوٹ اور چھینے کی کرنے کے آروپ ہیں معاملہ شہدرہ کا ہے پولیس کو کئی دنوں سے سوچنا مل رہی تھی کہ غازی آباد بورڈر اور شہدرہ کے علاقے میں اکثر ایک لال رنگ کی بائٹ سے لوگوں کے موبائل چھینے کی گھٹنا ہو رہی ہے پولیس نے تحقیقات کی تو یہ شخص پکڑ میں آیا پولیس کے مطابق آروپی کی بائیک بھی چوری کی ہے آروپی کے پاس سے چوری کے دو موبائل فون ملے ہیں پولیس اب جانچ میں جوٹی ہے کہ اس کے ساتھ اور کون کون ہیں اور چوری کے موبائل یہ کہاں بیچتا تھا ہریانہ کے سونی پت میں ایک مہیلہ سے گینگ ریپ کے واردات ہوئی ہے معاملہ کنڈلے تھانک شہدر کا ہے جانکاری کے مطابق مہیلہ کے ساتھ اس کے بہنوئی سمیت پانچ رشتداروں نے گینگ ریپ کیا پولیس نے تین آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ دو آروپی ابھی بھی فرار ہیں جانکاری کے مطابق ریپ کے ہی معاملے میں مہیلہ کا پتی جیل میں بند ہے پولیس اب باقی کے دونوں آروپیوں کے گرفتاری میں جھٹ گئی ہے ہریانہ کے سونی پت میں ایک دردناک سڑک حادثے میں ایک شخص کی جان چلی گئی جبکہ حادثے میں پانچ یوگ گمھیر روپ سے گھائل ہو گئے حادثہ نیشنل ہائیوے چوالیس پر مرتھل کے پاس ہوا یہاں بہت تیز رفتار میں آ رہی بولیرو کار انینتری دھوکر پلٹ گئی حادثے میں ایک شخص کے موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ پانچ لوگوں کو اسپتال میں بھرتی کیا گیا ہے پولیس حادثے کی جانچ کر رہی ہے بیہار کے سرسہ میں پولیس نے لوٹ پارٹ کرنے والے ایک گروہ کا پردہ فارش کیا ہے پولیس نے ایسے پانچ آروپیوں کو گرفتار کیا ہے جن کے نشانے پر دیر رات ٹرین پکڑنے والے لوگ ہوا کرتے تھے پولیس نے آروپیوں کے پاس سے تین دیسی کٹا اور چھے کارتوس برامت کیے ہیں پولیس آگے کی جانچ کر رہی ہے کہ ان آروپیوں نے اب تک کتنی لوٹ کی ہے اور ان کے گروہ میں اور کون کون ہیں بیلاروس پولینڈ بورڈر پر شرنارثی ڈٹے ہوئے ہیں بھیشن تھنڈ اور برف باری کے بیچ شرنارثیوں کے موجود ہونے کی تصویریں سامنے آئی ہیں یورپیہ یونینڈ نے شرنارثیوں کو پناہ دینے اور پولینڈ میں داخل ہونے کے لیے بیلاروس پر اکسانے کا آروپ لگایا ہے روس نے یوکرین سے بڑھ رہی تناؤں پر چیتاونی دی کہا امریکہ دوارہ یوکرین میں کسی بھی سین سلاکار اور امریکی ہتھیاروں کو بھیجنے پر علاقے میں تناؤں بڑھے گا حالی میں اس کو لے کر امریکی میڈیا میں خبر آئی تھی واشنگٹن یوکرین کو نئے ہتھیاروں کے ساتھ اپنے کچھ سین سلاکاروں کو بھیجنے پر وچار کر رہا ہے جامنی نے یوکرین کی سیما کے قریب بڑے پیمانے پر روسی سینکوں کے تیناتی پر چنتا جتائی ہے جامنی کے کارکاری ودیش منتری نے کہا اب روس پر اس سنکٹ کو ختم کرنے کا دارومدار ہے ہفتے بھر پہلے فرانس اور جامنی نے یوکرین کی اکشیتری سنپربھوتا کو مل رہے روسی خطرے کے لیے روسی کو چیتاونی دی تھی اسرائیل کے پردان منتری نیفتالی بینیٹ نے آنے والے دنوں میں ایران کے ساتھ ٹکرا ہونے کی بہشوانی کی کہا اسرائیل ایران اور دوسرے دیشوں کے بیچ ہو رہے پرمانو سمجھوتے کو ماننے کے لیے بات ہی نہیں ہے دوہزار پندرہ کے پرمانو سمجھوتے پر انتیس نومبر سے امریکہ فرانس جیسے دیشوں کے ساتھ ایران کی باتچیت شروع ہوگی پرمانو پرسار پر نظر رکھنے والی سنکٹ راستر کی سنس تھا آئی اے ای اے کے لوگوں نے ایران کے عدیقاریوں سے ملاقات کی پرمانو مدے پر باتچیت اور نکولیر ڈیل پر ایران کے دو بار رازی کرنے کو لے کر باتچیت ہوئی چین کے ودیش منترالے نے آسٹریلیا ہی سرکار پر شیط یدھ شروع کرنے کا آروپ لگایا ہے کہا آسٹریلیا کے ودیش منتری کی سوچ شیط یدھ کے سمجھ ایسی ہے حالی میں آسٹریلیا کے ودیش منتری نے امریکہ کے ساتھ آنے والے دنوں میں مضبوط سین رشتوں کی وقالت کی تھی کرسماس ڈیو پریڈ کے دردناک تصویر سامنے آئی ہے تصویر کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے لال رنگ کی کار نے کھڑک پر کرسماس پریڈ میں چل رہے لوگوں کو جانبوچ کر بے دردی سے خوچلا اس حادثے میں پانچ لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور انتالیس لوگ گھائل ہوئے ہیں بلگاریا کے بوسنے کی علاقے میں ایک بس میں آگ لگنے سے پینٹالیس لوگوں کی موت ہو گئی بس میں محلاؤں سمیت بچے بھی موجود تھے پرشمے بلگاریا کے ایک ہائیوے پر یہ حادثہ ہوا بس میں آگ لگنے کے کارنوں کا اب تک پتہ نہیں چل پایا ہے دنیا بھر میں تیزی کے ساتھ کورونا کے معاملے بڑھ رہے ہیں امریکہ روز برٹن ٹرکی جیمنی پولینڈ ہنگری جیسے دیشوں میں کورونا کے کیس تیزی سے بڑھ رہے ہیں امریکہ میں روزانہ پچھتر ہزار سے زیادہ نئے مریض سامنے آ رہے ہیں تو برٹن روز جیمنی میں ہر روز چالیس ہزار کے قریب نئے کیس سامنے آ رہے ہیں ایجنٹینہ کے مشہور فٹبالر ڈیئے گو ماراڈونا کے ندھن کے کئی مہینوں بعد ایک محلہ نے ان پر یون اتپیرن کا آروف لگایا ہے محلہ نے کہا سولہ سال کے عمر میں ماراڈونا نے ان پر یون ہنسا کے ساتھ ہی نشل دواؤں کی لط لگائی تھی محلہ نے ان پر 데�م روز چیزیے چ extraction بدل چ 있죠 دے